صدرِ تقریب امیر جواد اسلامی ڈاکٹر عجیم اشتاق خان صاحب مہمانِ خصوصی ڈاکٹر خالد قدومی صاحب صاحبہ بنیر اعظم آزاد کشمیر صدر عبدالقیوم خان جیزی صاحب اس تقریب کے بیزبان موترم حضر شیف طرائبی صاحب قلاب عمد صفی صاحب ڈاکٹر عاصر اکمبل حاصل لغمان تازی صاحب شیخ مطین صاحب عقیق خالد صاحب جاوید عارف حباسی صاحب منتظمینِ محفل شرکائے محفل یہ کانفرس اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہے میں بہت امترابی صاحب کا اور جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ماضی میں بھی جب سے غصہ میں یہ سلسل شروع ہوا ہے اس وقت سے لے گئی اس وقت تک سارے پاکستان بھر میں اس کا اس کے ساتھ بربور جب جیتی کا اتمام کیا ہے اور آج بھی کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے یہاں حماس کے نمائندے کی بوجودگی میں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب کی بوجودگی میں وقت چونکہ کم ہے یہ بیض جیتی کیلئے بات کی جا سکتی ہے اظہار کیا جا سکتا ہے لیکن ہم اس موقع پر فلسطین کی شہادہ کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں حماس کے قائدین کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں اور دنیا بھر میں جو آمن پسند اور مذہب اقوام ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جہجیتی کا مظاہرہ کیا ہے ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں عجیب قسم کی کشم کش ہے کہ دنیا کی مذہب اقوام جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور دنیا کی طاقتور جو حکومتے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور اس بات کا جائزہ لیے جانا چاہیے کہ جو وہ اسرائیل کر چکا ہے وہ تو کر چکا ہے لیکن جو اسرائیل کرنے جا رہا ہے آنے والے کچھ عرصے میں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اگر اس کی پیشبندی نہ کی گئی تو گریٹر اسرائیل کے نقشے اب ساری دنیا کی ویب سائٹس پہ ڈسپلے ہونے شروع ہو گئے ہیں ان کے مستقبل کے عزائم سارے کے سارے کھل کر سامنے آ گئے ہیں ان کی خلیج پر نظر ہے مشتر کے غصتہ پر نظر ہے اور ساری عرب دنیا کے اوپر نظر ہے اور یہ بات نہ سمجھی جائے کہ کس کے تجارتی تعلقات ہیں کس کے سوارتی تعلقات ہیں اور کسی کی جان بچ جائے گی اسرائیل بالکل ایک بے لگام گھوڑے کی طرح مدمست ہے اور شیف عدید صاحب نے ٹھیک کہا کہ اسی مارڈل کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر جو بہت قیمتی بہت قیمتی منرلز ہیں ان سب کی لیزے ہیں ہندوستان نے واجبائی کی مودی کے دور میں اسرائیل باہرین کی اصفر کر دی ہیں اور ان کی اسی بہانے فوجی موجودی ہے اور کمانڈرز کی موجودی یہاں کشمیر میں بہت بڑی تعداد میں ہیں تو اس موقع پر ہم خالد قدومی صاحب کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ کشمیریوں کی جارب سے اور اہل پاکستان بھی جو ہے ان سب کے دل بھی فلسطینیوں کے ساتھ درکھتے ہیں یہ اعلامیہ جو جعوید عرب صاحب نے پیش کیا بلکل اس کی تائید کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو اور دنیا کی اور کئی مسلمان ممالک کو چاہیے کہ اگر وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی پیس کیپنگ فوج جو ہے اس کو حرکت دیں اعلان کر دیں کہ ہم ہفتہ دس دن کے نوٹس پر اپنے مسلح دستیں بھیج رہے ہیں جو ہم آمن قائم کر رہے ہیں ہم لندن نہیں جا رہے ہیں لیکن روک رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلسطینیوں کو حالات کے رہے مکرم پر چھوڑ دیا جائے اور اپنے باری کا انتظار کیا جائے میں ایک بار پھر بہت طرحی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا یقین ہے اخری بات میں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ قانون قدرت ہے یہ بات یاد رکھی امریکہ کی بھی طاقت ہے انڈیا کی بھی طاقت ہے اسرائیل کی بھی طاقت ہے لیکن یہ شہدہ کی قربانیہ بھی اللہ کا بھی ایک کارور اور دستور ہے وہ بھی حرکت میں آئے گا اور میرا یقین ہے کہ بیت المقدس بھی آزاد ہوگا کہ ابن اول بھی آزاد ہوگا اور محمود جمعو کشیر بھی آزاد ہوگا وآخر دعوان آرحمد اللہ رب العجی